بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی میرے بہت ہی پیارے دوست نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا وہ سوال تھا نفوس سے ریلیٹڈ تو وہ سوال بہت اچھا تھا کافی سارے لوگ مجھ سے ایک سیم ٹاپک پر سوال کر چکے ہیں تو میں فیڈیو بنا کے جو سے ڈال دی جائے تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو بھائی کا سوال میرا یہ تھا کہ میں کناچی گیا ہوا تھا اور میں جس دیشٹرک میں رہتا ہوں وہ دیشٹرک نفوس کے لیے بن دے آپ کو بتائیے تمہاراں جنہوں نے دل رضی مشکلے ماڈ لوگ کے لیے بن کی ہیں میں تھا ان کا سوال یہ تھا کہ میں پاکستان گیا آ آ تا اور میرا نفوس پیچھے سے ہو گیا ہے کینزل تو آیا میں سیم دیشٹرک کے اندر اپنا نفوس کروا سکتا ہوں یا نہیں تو جTalk Sikh jawab یہ ہے کہ اگر آپ کا نفوس کینزل بہت سارے ہمارے دوست یہاں پر ایسے ہوں گے جو ایسی ڈسٹرک میں رہ رہے ہیں کافی ٹائم سے جو ایڈیو فقط بند نہیں تھے مکر اب وہ ایڈیو بند ہوگا ہے تو وہ گھر شیفٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے سمجھا وہاں پر جو ایڈوٹ جکرائیت سے زیادہ بڑھا رہا ہے وہ اس سے بھی پریشانی ہے چینج کرنا چاہتے ہیں بہت نپوس نہ ہونے کی وجہ سے یا نپوس چلا کے میں دوبارہ ہو گا یا نہیں ہوگا اس کسما کس میں وہ اپنا گھر کا ایڈیوٹ چینج نہیں کروا رہے ہیں تو جن لوگوں کا نپوس ایسی ڈسٹرک میں ہوا ہے اور ان کا کم نے اس ڈسٹرک سے بند رہا ہے جو بند ہے تو وہ اپنا نپوس سیم ڈسٹرک کے اندر چینج کروا سکتے ہیں بہت شاید یہ ہے کہ ان کے پاس پرانا نپوس سیم ڈسٹرک کا ہونا چاہیے ابھی انہوں نے اپنا سسٹم کا اپ ڈیٹ کیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نپوس کے لیے آپ اپنے محلے کے امیگیشن آفیس جاتے تھے اور وہاں سے نپوس کروا لیا کرتے تھے ابھی امیگیشن مارو نے ایک نئی ویب سائٹ لاؤنج کی ہے تو آپ نے امیشہ اپنا نپوس لے کر جانا ہے اگر آپ نے اپنا نپوس کروانا ہے نپوس کے لیے آپ کو اپنا نپوس لے نہیں ہوگی اور آپ کے پاس ایک نوٹرائز کونٹرکٹ ہونا چاہیے اگر فیملی میمبرز جاتے ہیں تو اپنا فرائز کونٹرکٹ ہے سب فیملی میمبرز کا نام ہونا چاہیے سب کی چیمدی کی کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے ایتیاتان پاسپورٹ کی کوپی بھی لے جائے گا یہ سارے ڈکومنٹس لے جائیں اور آپ کا جو پرانا نپوس ہوا ہے سیم ڈسٹک کا اس کے کرنڈ ڈیٹ کی یہ ڈیبلیس سے یلشن بھی کسی نکال کر بھی ساتھ لے جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ ہمارا پہلے کونٹرکٹ اسی ڈسٹک میں ہوا گا ہے اب ہم نے اسی مولی کے اندر اپنا ڈڈس چینج کیا ہے ہمارا اسی مولیمن ہے انہیں پوس کرنے تو ان کا پوس ہو جائے گا اور ان کے انشاءاللہ ٹی آر سے بھی بچ جائے گی ان کو اس میں کوئی پہلی شانی نہیں ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسنے ہی ہوگی اپنا مجھ سارا خیال رکھئے گا دعا ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ